اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب آئیے ہوپ سو آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدلیلہ جی میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ویلکم ہے آپ لوگوں کا ایک اور ویڈیو کے ٹائٹل سے تو انتاظہ ہوئی گیا ہوگا جی آج میں کرنے والی کو اپنی سکوٹی کو اچھے سے کلین ویسے تو میں ہر سنڈے جو اپنی سکوٹی کو اچھے سے کلین کرتی ہوں کلین کرنے کے بعد جو اس کو چارجنگ پر لگا دیتی ہوں کیونکہ یہ چارجنگ والی سکوٹی ہے اس کے اندر بیٹری ہے تو ہم نے اس کو واش نہیں کرنا اگر ہم اس کو واش کریں گے اس کی بیٹریز میں پانی چلا جائے گا ہماری سکوٹی جو خراب ہو جائے گی وہ چلنا سٹارٹ نہیں ہوگی اس لیے اس کو کپڑے کے ساتھ یا کپڑا گلہ کر گیا جو سکوٹی میں صاف کر لیتی ہوں ویسے میں ہر سنڈے جو سکوٹی صاف کرتی ہوں صاف کرنے کے بعد اس کو چارجنگ پر لگا دیتی ہوں لیکن اس سنڈے جو میرا دل نہیں کیا آج منڈے ہمیں نائے کو بھی سکوٹ سے لے گیا آئی تھی میں نے کہا نائے جو وہ بھی ریسٹ کر رہی ہے کیونہ میں جلدی سے اپنی سکوٹی کو اچھے سے کلین کروں کلین کرنے کے بعد جو ہمیں چارجنگ پر لگا دیتی ہوں کیونکہ اس کی بیٹری بھی کافی ڈاؤن تھی تو میں نے کہا پہلے میں اس کو کلین کروں گی اس کے بعد ہی میں بیٹری چارج ہونے پر لگاؤں گی اور میں نے کہا میں ساتھ ساتھ جو وہ اپنی سکوٹی کو آج کلین کر لوں گی اور ساتھ ساتھ آپ لوگ کے کچھ سوالوں کے جواب جو آپ لوگ نے مجھے پوچھے ہوئے وہ آج کی ویڈیو میں میں وہ بھی آپ لوگ کو دے دوں گی ساتھ ساتھ میں اپنا کام کر لوں گی ساتھ ساتھ جو وہ میں آپ کے سوالوں کے جواب بھی دے دوں گی اور پہلے تو میں آپ لوگ سے ایک ہوں گی کہ ویڈیو کو آگی کنٹینیو کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ میری چینل پر نیو ہیں اگر میری چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے آپ لوگ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن جب آپ کو سب سے پہلے مل سکے ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں کمنٹ کیا کریں تاکہ مجھے پتہ رہے کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کیسی لگنی ہو کس طرح کی ویڈیوز آپ لوگ میری چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ لوگ مجھے وہ بھی کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اچھا میری سکوٹی چلانے کا فرسٹ اسپیرینس کیسا تھا وہ میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی وہ میں پھر کسی ویڈیو میں ٹیٹر کے ساتھ اپنا اسپیرینس شیئر کروں گی ٹھیک ہے میں نے کس طرح سے چلانا سٹارٹ کی ہزبر نے مجھے فرسٹ ٹائم ڈانٹا کہ نہیں ڈانٹا سکوٹی جو وہ مجھے میرے ہزبر نے ہی چلانا سکھا ہی ہے ٹھیک ہے ہزبر نے ہی چلانا سکھا ہی ہے میں نے بہت کم ٹائم میں کتنے کم ٹائم میں وہ بھی میں آپ کو تب ہی بتاؤں گی جب میں آپ لوگ کے ساتھ اس ویڈیو میں اپنا سپیرینس شیئر کروں گی وہ ویڈیو بھی میں جلدی آپ لوگ ساتھ شیئر کر دوں گی سکوٹی میں چلاتے ہوئے بھی آپ کو بقائدہ دکھاؤں گی اور سب کچھ بتاؤں گی کہ میں نے جب فرس ٹائم سکوٹی چلائی تھی مجھے ڈر لگا تھا کہ نہیں لگا تھا اور میں نے کتنے دن میں سکوٹی سیکھ لی تھی لیکن میں ابھی یہی آپ کو کہہ دوں میں نے بہت کم ٹائم میں بہت کم ٹائم میں جلدی سکوٹی سیکھ لی تھی سکوٹی جب سے میری لائف میں آئی ہے ہزبر نے جب سے لے کے دی ہے یقین معنی ہے مجھے اتنا سکون مل گیا کیونکہ مجھے نائے کو سکول چھوڑنے بھی جانا ہے لینے بھی جانا ہے تو میرا کافی ٹائم جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتا تھا نائے کو لینے جانے اور لے گیانے میں کافی ٹائم ایسے ہی ویسٹ ہو جاتا تھا اور جب سے ہزبر نے سکوٹی لے گئی تھی مجھے بہت آرام ہے بہت آرام ہے جلدی سے میں سکوٹی کی چابی پکڑتی ہوں اپنے بیٹے کو پکڑتی ہوں اور نائے کو سکول سے لینے چلی جاتی ہوں اور ماشالہ سے آپ تو میرے بیٹے نے بھی سکول جانا سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر میرے لئے تو اور زیادہ آرام ہے رام سے دونوں کو سکوٹی پہ بٹھایا ان کو سکول میں چھوڑا اور ان کو سکول سے جب چھٹی کا ٹائم ہوا جب میں نے اپنی سکوٹی نکالی اور ان کو لینے چلی گی میرے بچے بھی بہت خوش ہوتے میری بیٹی تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے جب اس کی ماما جو ہے اس کو سکول سے لینے آتی ہے ماشاللہ نائے کے پورے سکول میں شب کو پتا ہے کہ نائے کی ماما جو نائے کو سکول کے aktی پر چھوڑنے آتی ہے نائے کو سکوٹی پہ ہی لینے آتی ہے تو میری بیٹی نا اس چیز پہ فکر کرتی ہے کہ اس کی ماما چھوڑنے آتی ہے کبھی ایک بار اس کے بابا جو ہے نا وو نائے کو کہہ دے نا کہ بیٹا آج میں آپ کو سکول چھوڑ گیا تا ہوں کہتی ہے نی بابا آج میں جو ماما ہی چھوڑ کے آئے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری ماما سے میری فرینڈس نے ملنا ہوتا ہے اور بھی کچھ تو مطلب میری بیٹی کو اچھا لگتا ہے کہتی ہے کہ بابا آپ نہیں آپ گھر رہے ہیں ماما مجھے چھوڑ آئے گی سکوٹی پہ مطلب میری بیٹی کو اچھا لگتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے بابا اس کو چھوڑنے جائے وہ برا مناتی ہے وہ بھی خوشی فیل کرتی ہے لیکن اس کو اپنی نا ساری بات ہے شروع سے میں ہی اس کو چھوڑنے جاتی رہی سکول لے گے آتی رہی ہوں تو اس کا یہ ہی ہوتا ہے کہ مائنڈ کے بابا جو ہے نا آپ گھر رہے ہیں ماما مجھے خود ہی چھوڑ آئے گی وہ زیادہ میرے ساں خوش ہو گی جاتی کیونکہ آپ کو بتا ہے فادر جو ہے وہ ظاہری بات ہے سکول کے اندر کلاس روم تک جو ہے وہ بچے کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا مدرز جو ہوتی ہیں وہ چلے ہیں سکول کے اندر بھی چلی جاتی ہیں کلاس تک بچوں کا بیگ جو ہے وہ رکھ کے بھی آ جاتی ہے میری بیٹو کو ہوتا ہے کہ ماما کلاس میں جا کی میرا بیگ رکھ کے پھر واپس آئیں تو بس اسی وجہ سے وہ زیادہ کہتی ہوتی کہ ماما ہی مجھے سکول جو نا وہ چھوڑنے جائے اور لینے آئے اور کبھی کبھا آ رہا کرنے کہ بابا گھر رہا ہوں تو وہ جا کے نایا کو سکول سے لے آتے ہیں بلکہ ساتھ مجھے ہی جانا پڑتا ہے پھر بھی کیونکہ میں نایا کو سکول میں اندر جا گیا جو ہے وہ میں پرنسپل سے بات کر گیا نایا کو جلدی جو ہے نا وہ لے آتی ہوتی ہوں اور میرا اسپیریئنس بہت اچھا رہا ہے اگر آپ لوگ بھی سکولٹی سیکھنا چاہیں گے وہ ویڈیو میں جلدی آپ لوگ کے ساتھ بنا آنگے شیئر کر دوں گی کہ میرا فرسٹ اسپیریئنس سکولٹی کے ساتھ کیسا رہا مجھے ڈر لگا کہ نہیں لگا ہیس برنڈ نے مجھے ایسا کیا کہا تھا کہ میں نے سکولٹی فٹھا فٹ سے سیکھ لی سب کچھ شیئر کروں گی وہ بڑے مزے کی ویڈیو ہوگی اس میں بقائدہ میں آپ کو سکولٹی چلا آگے بھی تکھاؤں گی اس ویڈیو میں میرے ہیس برنڈ بھی میرے ساتھ ہوں گی ٹھیک ہے اور ان سے میں پوچھوں گی انہوں نے جب وہ لائن کیا بولی تھی جس کے وجہ سے میں نے ان کے ڈر سے سکولٹی فٹھا فٹ سے چلانا بس وہ شروع کر دی تھی اور بس میں یہ میں نے کہا کہ چل گئے آج میں اپنی سکولٹی کو بھی ساف کر لیتی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ لوگ سے باتیں بھی کر لوں گی آپ لوگ کے کچھ سوالوں کے بھی جواب دے دوں گی اچھا آپ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ ہی آپ کچھ دن جو ہے وہ ویڈیوز بناتی ہیں ڈالتی ہیں اور پھر آپ تھوڑی تیر کے لیے گائی ہو جاتی ہیں پھر آپ کچھ دنوں بعد واپس آتی ہیں ویڈیوز گیرہ بناتی ہیں اور ڈالتی ہیں بس میری لائف جو ہے نا وہ تھوڑی سی آپ یہ سمجھیں بیزی لائف ہو جاتی ہے ظاہری بات ہے میرے دو بچے ہیں دونوں بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے ان کے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں گھر کے سو کام ہوتے ہیں بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے بچوں پہ بہت زیادہ ٹائم دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب نائے سکول سے پڑھ گئے آتی ہے نائے کو مجھے جو ہے وہ میں نائے کو کسی ٹویشن میں نہیں بھیجتی ٹھیک ہے جو میں پڑھا سکتی ہوں وہ مجھے کسی ٹویشن والی پہ اعتبار نہیں کیونکہ ابھی یہ چھوٹی ہے اس کو جو ماں ٹرین کر سکتی ہے ماں اس پہ اپنا دماغ اپنا وقت جو ویسٹ اب کر دے گی نا اس کو ٹائم کو ویسٹ کرنا نہیں کہتے ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب کا بچے کو دیا ہوا ٹائم یہ جو تین میں مین کلاسے ہوتی ہیں پی جی نسری پرپ اگر ہم نے بچوں کی بیس یہاں ہی سے ہی اچھی بنا دی تو بچہ جو وہ آگے خود ہی چل پڑتا ہے کہتے ہیں بچے کو پی جی نسری پرپ میں ہی بچے کو آپ اتنا ٹرین کر دیں کہ آگے جاگے اس کو اگلی بڑی کلاسوں میں جیسے جیسے اس ٹیپ آگے آگے رکھے اس کو کوئی مشکل پیشنا آئے تو میں نے کہا ابھی تو فیلحال میں نائے کو خود ہی پڑھاؤں گی جب تک میں پڑھا سکتی ہوں ابھی میں نے نائے کو کوئی اکیڈمی میں نہیں بھیجنا کیونکہ مجھے پتا رہے گا کہ میں نائے کو ٹویشن سکول کا سبق کیا پڑھا رہی ہوں کیسے پڑھانا ہے سب کچھ جی وہ ابھی میں کر رہی ہوں تو ابھی جب تک میرے میں میرے پاس ٹائم ہے تو اب تک میں نائے کو ٹائم دے رہی ہوں اگر مجھے لگا کبھی کہ اب میں نائے کو ٹویشن کے لیے بھی ڈال تو تو پھر میں سوچوں گی ابھی فیلال میرا کوئی رادہ نہیں ہے اور میں نے سب کچھ منیج کرنا ہوتا ہے گھر کو بھی کرنا ہوتا ہے اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے سب کچھ کرنا پڑتے ہیں اور آپ لوگ مجھے بتائیں کہ صفائی کرنے میں کس کو مزا آتا ہے اور صفائی کرتے ہوئے کس کس کی جان جاتی ہے دونوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے جو صفائی لور ہے اور جن کو صفائی سے سخت نفرت ہے وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ پہ اسے باتیں کرتے ہیں یہاں پہ میری سکوٹی بھی ہو چکی اچھے سے کلین ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ سکوٹی کو جو ہے واپس اس کی جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے اور دوبارہ سے میں جو ہے نا ایک کپڑے سے پھر اس کو اچھے سے صاف کر دوں گی تاکہ اس کے اوپر جو بھی پانی بغیرہ لگا ہے نا وہ بھی اچھے سے کلین ہو جائے اور پوری گراج کو میں نے ساتھ ہی اچھے سے واش کر لیا میں نے کہا فٹا فٹا فٹ سے میں اپنی سکوٹی کو جو ہے چارجنگ پہ لگا دیتی ہوں نیچے جو ہے وہ ہم نے رنٹ پہ دیا ہے اوپر ہم خود رہتے ہیں تو میں نے کہا اچھا نہیں لگتا کہ میں نے سکوٹی صاف کی گراج گندہ رہے تو اسی لیے بھی جب بھی میں سکوٹی صاف کرتے ہوں میں گراج کو اچھے سے واش کر دیتی ہوں ساتھ ہی میں جو نا سیڈیوں کو بھی اچھے سے واش کر دیتی ہوں یہ دیکھیں پورا ہمارا گراج جو اچھے سے صاف ہو چکا ہے میری سکوٹی یہاں پہ بہت اچھے سے صاف ہو چکی ہے میرے ہزبینڈ کہتے ہیں کہ سکوٹی کو ضرور صاف کیا کرو جس چیز کو ہم یوز کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں اس کو صاف سترہ رکھنا بھی ضروری ہے تو یہاں سے بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ہے جی میری سکوٹی صاف ستری اور مجھے بڑا مزا تھا سکوٹی چلانے میں میرا خواب تھا جو میرے ہزبینڈ نے پورا کر دیا میرا بہت بڑا خواب تھا کہ میرے پاس سکوٹی اور میرے ہزبینڈ نے مجھے وہ لے گئے دی اللہ پاک میرے شور کو تندستی دے صحت دے لمبی زندگی دے ان کا سائح ہمارے سالوں پر ہمیشہ قائم رکھے آمین یہاں پہ میں نے کھانا بھی بنا لیا بچوں کے لیے میں نے یہاں پہ سیمیاں بنائی ہیں اور میں نے یہاں پہ علو گوست کا سالنجر وہ بھی بنا لیا چلیہ آج کی ویڈیو کو میں یہاں ہی پہ اینڈ کر دیتے ملتی ہوں آپ سے نیکس